دوستوں جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ گھٹنا عام ہوتی ہے اس لیے جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جرور شیئر کریں اور ویڈیو کو سیو کر کے بھی رکھ لیں بہت ہی جاگرکتہ دینے والی جانکاری اور بہت ہی اپیوگی جانکاری ہے دوستوں جب بھی بچہ کچھ نگل لیتا ہے یا بڑا بچہ چھوٹا بچہ یا وحسک وقتی جب بھی کچھ نگل لیتا ہے اور وہ سانس کی نلی کے اندر پھنس جاتا ہے تو اس کو ہم اسپطال پہنچنے سے پہلے کس پرکار پریاض کر کے نکال سکتے ہیں کیونکہ اب اسپطال پہنچنے میں اگر دیری ہو جاتی ہیں تو سانس نلی میں کچھ اگر پھنس جاتا ہے تو انسان کی جندنی بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوستوں ویڈیو جرور شیئر کر دیں اور اپنے پاس سیو بھی کر کر رکھ لیں بہت ہی اپیوگی جانکاری ہے جرور شیئر کریں اور اپنے پھوجی بھائی کو پیار دیں دیکھا ہوگا ایک سال سے چھوٹا بچہ اپنے گھر کے اندر وہاں کھیل رہا ہے دوڑ رہا ہے سکمچ کر رہا ہے اور چھوٹے بچے کی عادت ہوتی ہے ہر چیز مو میں ڈالنے کی چاہے کچھ آگ بھی جلتا کوئل ہے گا تو بھی مو میں ڈالے گا اسی طرح سے کوئی سکہ ڈال دیا اور کوئی چیز ڈال دیا ربر ڈال دیا وہ جا کر کے سانس کے نلی میں فس گیا تو نیلا پیلا پڑھ کے ختم ہو جاتا ہے ایسی صورت کے اندر ماں اور جو کچھ بھی بگل میں کھڑا ہوتا ہے وہ وقتی سیدھا اس کو لے کے اسپتال دوڑنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تھوڑے دیر کے اندر تو وہ نکل جاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جیسی آپ نے دیکھا کہ بچہ کا نگل رہا ہے سانس نہیں لے پا رہا ہے بھیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے اس بچے کو لے کر کے اور اس کی چھڑی کے اوپر دو انگلی لگا دیجیا چھوٹا بچہ ہی ہے ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر اور کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں کرسی جمین پہ آپ پہ پیر ٹھکنے چاہیے ہوا میں نہیں رہنا چاہیے آپ نے پیر نیچے کیے نیچے کرنے کے بعد کے اندر آپ کا یہ ہتلی ہے یہ گھٹنے کے اوپر آنا چاہیے یہ جھکا ہوا ہے اب یہاں کیا کروگا یہاں پر آپ نے اسی ہڈی سے پانچ بار دیکھر وہ بھی اس کی کنڈیسن دیکھ کر کے عمر دیکھتے ہوئے سب کچھ دیکھتے ہوئے یوں نہیں کہا جوڑ سے مارو آپ اپنا بدھی کا استعمال کرتے ہو اس کو پانچ بار مارنا ہے جیسی مارو گے مارتے دیکھا گے بکتی کی جو ہے باہر آگئے اس کے بعد بھی نہیں آتی ہے تو کیا کریں گے یہاں سے پکڑیں گے صرف سیدھا ہاتھ پہ لیا لینے کے بعد کے اندر میں نے کیا کیا اسی پہ ہاتھ پہ ہے میں نے اس ہاتھ سے اس کو یہاں سے یہاں جو اپنا کھڑا ہے اس کھڑے کو میں نے جھڑکا دیا اوپر جو اوپر جھڑکا دیا ہو سکتا ہے اس سے واپس پھا جائے چھوٹا بچہ تیرہ مہینے سے تیرہ سال تک کا ہے اس کا آپ اس طرح سے اپنے لٹکا لوگے پیار آگے ہاتھ پیار دون آگے اور یہاں سے اس کو مارو گے پانچ بار یہ بھی نکلے گا پانچ بار اس بھی آپ کا آنے کے چانسے ہی جائیں یہ دیئے بندے کھڑے ہیں آجو یہ بندے کھڑے ہیں اور انہوں نے سانس کی کھاتے کھاتے کوئی چیز فس گئی اس کو کیسے نکالیں گے آپ خود نکال کے بتا دو دوسرے کو چھوڑو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اس کے دیکھو کیسے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کریں گے ہاتھ اپنا سیدھا ہاتھ یوں جاتا ہے آدمی کا جس کے ایک سانس کی نیلی میں فستا ہے ہاتھ کیا چھوٹا بچہ کوئی ہوں جاتا ہے مطلب اس کے سانس کی نیلی میں کچھ فس گیا ہے آپ کو ترنت اس کا علاج کرنا ہے اس کو آپ کو رات دینی ہے علاج نہیں رات دینی ہے ہاتھ آگے کیا نابی کے اوپر اپنا مکی بنا دو یہ دیکھو مٹھی دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر لیا اور تھوڑا ہاتھ سے نیچے جھکی آپ پیر اوچھے نہیں کرنا ہے دونوں کو پیر اوچھے نہیں کرنا ہے نیچے جھکیے تھوڑا اور جھکیے اور آپ اس کو ایک ہاتھ سے ہاتھ کے کیسے جھڑکہ دے رہے ہیں جو جو سے جھڑکہ جیسی ہاتھ کے دیو گیا آپ اس کا بہار ہے گربتی مہیلہ ہے یہاں سے کرو گا تو بچہ مر جائے گا اس کو یہاں سے کرنا ہے کھڑا ہے کھڑے کے اوپر سے کریں گے گربتی مہلا ہے پیٹے ہو بچہ ہے تو اس کو اپن یہاں سے کریں گے یہاں یہاں کرکر کے یدی کسی کا پیٹ بھاری ہے تو بھی اپن یہاں سے کریں گے یہ اس کے کہتے ہیں چوکنگ اور چوکنگ کے لیے سی پی آنی ہے یہ چوکنگ یہ دیا ہے اس کو بہاڑ نکالنے کے لیے اس کی کرتے ہیں یہ میڈکل تیجیہ بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ نے مجھے سنا میرے اور بھائی راجش کو جو آپ نے سنا اس کے لیے بہت بہت اپنے تائم دیا اس کے لیے بہت بہت آبھار یہ دی کوئی آپ کو چاہیے میرے نمبر نوٹ کر لی جا 946 سب کر لی جا 946 بینجے میرے نمبر نوٹ کر لی 946 22 80 805 946 222 80 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 ہاں ٹھیک ہے یہ آپ مجھے کر سکتے ہیں اور ایک ریجسٹر پڑھا ہے آپ کو یہ سب بھیجوں گا میں اس ریجسٹر کے لئے آپ نام اپنا لکھ دیجئے گا نمبر آپ کو سب کو ویڈیو بھیجوں گا میں سب کو چیزیں بھیجوں گا میں تاکہ آپ آگے بتا سکتے ہیں